اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ تو آج ہم بنا رہے ہیں بھونے ہوئے آلو کے پراتے تو ہمیں بس گیس پر ایک چننی رکھ لینا اور اس پر آلو کو سیکھ لینا اور اگر آپ کیا چولا ہے تو آپ چولے پہ بھی سب بھون سکتے ہو تو دیکھیں ہم نے اس میں ڈالنے کے لئے کیا کیا سامگری لی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو آلو ہے ان کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اسے بھوننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کے اس کے اوپر سلو آج کر کے اس کے چننی کے اوپر رکھ کے اسے تھوڑی تھوڑی دیر پر پلٹا پلٹا کر اسے اچھے سے بھون سکتے ہو اور اگر آپ کے گھر میں انگار ہے تو پھر تو یہ بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے انگاروں کے اوپر بہت اچھے سے بھونا جائیں گے تو یہ تھوڑے ادھر کچھے بھی رہیں گے تو چلیں گا کیونکہ ہمیں تھوڑے موٹے موٹے دانے دار آلو کا ہی پراتے بناو تو وہ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم پورے آلو چھل لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسے بھوننے کی وجہ سے اس کے اوپر کسی لال چٹے آ چکے ہیں تو اسی طریقے سے ہم پورے آلو کو چھل لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم جھا رہے کی مدد لے کر اس اچھے سے بھارک کر لیں گے تو ہم نے کالی مرچ لی ہے لال مرچ لی ہے اور چاٹ مسالہ لیا ہے حلدی لی ہے اور ہری مرچ لی ہے اور نہ نمک آپ سوادہ نوسہ ڈال سکتے ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سب کو اچھے سے ملا لیں گے اور پھر اسے مکس کر کے رکھ دیں گے تو ہم نے آلو کو زیادہ بارک نہیں کیا تھوڑا موٹا موٹا ہی اس سے رکھا ہے تو اس میں ان تین چار آلو میں دو پراتے مچھے بھر بھر کے بنائیں گے بوئل آلو کے پراتے تو ہم سب ہی بناتے ہیں لیکن بھونے ہوئے آلو کے پراتے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور ان کا سواد سب سے الگ ہوتا ہے تو جس طریقے سے ہم روٹی کاٹا گونتے ہیں بس ویسے ہمیں نورملی اس پراتے کے لئے بھی گہو کاٹا گون لینا ہے اور اس کے ہم پراتے بنائیں گے تو ہم بہت چھوٹی سی لوئی لیں گے ہم زیادہ بڑا پیڑا نہیں بنائیں گے بلکل چھوٹے سے پیڑے کے ہم روٹی بے لیں گے تو پہلے ہم اسے آٹا لگا کر تھوڑا سا بے لیں گے اب آپ کو جتنا پسند ہوتنا آپ اس میں آلو بھڑ سکتے ہیں ہم تو زیادہ ہی لیتے ہیں ہم پیڑا بہت چھوٹا لیتے ہیں اور اس میں آلو بہت زیادہ ماترہ میں بھڑتے ہیں آپ جیسا بھی بھڑنا پسند کریں کم یا زیادہ بھر کے اس طریقے سے گول گول گھما کر اس کا موہ اس طریقے سے پیک کر لیں تاکہ پھوٹے نہیں اور اسے ہم پہلے تھوڑے سے آٹھا لگا کر ہاتھ کی مدد سے اسے تھوڑا بڑا کر لیں گے تو دیکھیں ہاتھ کی سہیتہ سے یہ بہت زیادہ بیل جائیں گا ہمیں زیادہ بیلن بھی اس پر لگانا نہیں پڑے گا تو دیکھیں ہم نے پہلے ہاتھ سے اسے تھوڑا بڑا کر لیا تھا اب بس ہم تھوڑا سے اس پر بیلن گھوم پھیل لیں گے جس سے یہ تھوڑا اور اچھا ہو جائیں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کس طریقے سے آپ کو اپر ہی نظر آ رہا ہوں گا تو ہمیں بس ایسے ہی پراتھے کھانا پسند ہے جس میں آلو زیادہ ہوں تو دیکھیں کس طریقے سے آلو باہر آ رہا ہے توا گرم کر لیا اس میں تھوڑا سا ہم نے اوئل لگایا تاکہ ہمارا پراتھا نیچے سے چپکے نہیں تو آپ جب بھی پراتھا بنایا تو پہلے تبے پر تھوڑا سا اوئل لگا لے تاکہ آپ کا پراتھا پھٹے نہیں نہیں تو پھر کیا ہوں گا کہ پراتھا ایک دم سے جا کے گرم تاوے پر چپک جائیں گا اور آپ کا پورا پراتھا پھڑ جائیں گا ابھی ہم اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا اوئل ڈال کر اسے سیکھتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ دونوں طریقے سے کچھا اسے میں الٹ پلٹ کر کے سیکھتے جائیں گے تو یہ بہت جلدی اور آسانی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے کھانے میں تو بہت تیسٹی لگتا ہے سردیو میں اس کا کھانے کا مجھے ہی کچھ اور ہوتا ہے سردیو میں تو بہت 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 بار اسے بنایا جاتا ہے تو آپ اسے الگ الگ طریقے سے بنا کر دیکھیں جیسے کہ ہم نے اس بار بھونے ہوئے آلو سے بنا کر بنایا ہیں بیسے ہی آپ ایک پر بھونے ہوئے آلو سے ان پراتھا کو بنا کر دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ تیسٹی لگیں گے اور آپ چاہے تو اس میں دھانیا پتھی کے جگہ میتھی کی بھاجی بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی کاٹ کر اسے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھیں ہم نے دوسرا پراتھا بھی اس پر ڈال لیا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ جتنا اویل اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اتنا اویل ڈال کر آپ اسے سیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہ اب دونوں پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگیا ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ہمارا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ